الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعیرات کو ہم سکھر ایف ایم ریڈیو پہ اپنا پروگرام فضائل دعا لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ سامین کرام آج ہم اپنی خاندانی دعا جو ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی مجمعین سے روایات میں ہے اور اسی دعا کو قرآن پاک نے بھی روایت کیا ہے الحمدللہ سامین کرام آج ہم آپ کے سامنے ظالم قوم سے نجات کی دعا لے کر آئے ہیں سامین کرام جسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا ظلم و تشدد کا گہوارہ ہے طاقتور قومیں ہمیشہ دوسری قوموں کو دبانے کی سوچ میں رہتی ہیں تاکہ کمزور قوم محنت اور صداقت کی بنا پر کہیں طاقتور قوم کے مدد مقابل نہ بن جائیں سامین کرام اس لئے بڑی قومیں چھوٹی قوموں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ظلم کے ہتکنڈے استعمال کرتی ہیں اس صورت میں ظالم قوم کے ظلم سے بچنے کے لئے مغلوب قوم کے نیک اور اچھے لوگوں کو یہ دعا جو ہماری خاندانی دعا ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجنا برحمتک من القوم الكافرین پھر اسے سمات کر لیں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجنا برحمتک من القوم الكافرین اس کا ترجمہ ہے سامین کرام اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کے ظلم کا تختہ مشک نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو ان لوگوں کے پنجے سے نجات دے جو کافر ہیں سامین کرام یہ دعا پارہ نمبر گیارہ سورہ یونس آیت نمبر پچاسی تا چھاسی ہے سامین کرام اس دعا کا کسرس سے ورد کرنا چاہیے تاکہ ظالموں کے ظلم سے نجات ملے اس دعا کے پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسلمان بھائی مسجد میں اکھتے ہو کر اور بے شمار آدمی ہو کر اس دعا کو سوالاک مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہی ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محفوظ رکھنے والا ہے اور وہ ضرور ان کی حفاظت فرمائے گا سامین کرام دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمان اقلیت کی صورت میں آباد ہیں وہاں پر غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو اپنے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں تو اس صورت میں غیر مسلم قوموں سے نجات پانے کے لیے اور ان کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے یہ دعا بہت کارگر ہے اس دعا کو صبح و شام پڑھنے سے ظالموں کے ظلم سے نجات ملتی ہے اس دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ دعا دوسروں کی غلامی اور محکومی سے نجات پانے کے لیے بہترین ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان کے حامیوں نے خدا سے دعا کی کہ ہمیں ظالموں کا عالی کار نہ بنا کہ ان کے ظلم سے ہم محض بے بس ہو کر رہ جائیں نیز رحمت کا واسطہ بھی دیا ہے کہ کافروں سے مکمل آزادی حاصل ہو جائے سبحان اللہ سامین کرام جو لوگ غیروں کی محکومی اور غلامی میں ہوں یعنی ایسے بے شمار مسلمان ہیں جو غیروں کے ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ دعا بہت مفید ہے جو حضرات یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ انہیں غلامی سے نجات ہوگی یا کوئی ایسا سبب بن جائے گا کہ ظالم حاکموں کا ظلم ختم ہو جائے گا سامین کرام اس دعا کو روزانہ اکیس مرتبہ پڑھنا بہت ہی بہترین اور ہمارا خاندانی یا مجرب وظیفہ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين